تو ڈیر سٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تو ڈڈرو آ برڈ تو میرے پاس یہاں پر ایک بلینک پیج پڑا ہوا ہے اور ہمیں ایک برڈ کا سکیچ ہے آپ اس کو دیکھتے ہوئے ایک برڈ کو جو ہے وہ ڈرو کریں گے تو فرسٹ او فال ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک برڈ کو ڈرو کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائر ہیں we need a oval shape فرسٹ او فال ہمیں ایک oval shape کی ضرورت ہے تو آپ اپنے گھر میں find out کریں search کریں آپ کو کوئی oval object اگر نظر آ رہا ہے تو اسے ہم use کر کے oval sketch draw کریں گے میرے پاس یہاں پر ایک oval shape ہے اگر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک oval shape ہے اور اس کا use کرتے ہوئے ہم آج کا اپنا برڈ جو ہے وہ draw کریں گے تو فرسٹ او فال میں یہاں پر اس oval shape سے ایک oval circle draw کروں گی and number 2 پہ آپ کو ایک circle draw کرنا ہے جو کہ آپ کو ایک برڈ کا face structure دے گا that is a round shape so I will use a bottle cap here میں ایک bottle کا cap use کروں گی اور اس کو use کرتے ہوئے ایک head کا structure جو ہے وہ draw کروں گی تو فرسٹ او فال you will have to put the cap here like this and draw a circle around it بہت smoothly اور آرام آرام سے آپ ایک circle کو draw کریں گے like this دیکھیں اب آپ کو کچھ جو ہے اس کی shape یہ bird کی طرح نظر آرہی ہے یہ دیکھیں یہ ایک oval shape ہے آپ کے پاس اور ایک circle آپ کے پاس جہاں پر آ چکا ہے اب next number پہ ہم کیا کریں گے ہم اس کے اندر جو line لگی ہوئی ہے یہ والی اس کو ہم erase کریں گے اچھے سے اچھے سے اس line کو erase کر دیں گے and then we will draw the eye of the bird the eye eye کو draw کرنے کے لیے آپ چھوٹا سا circle جو ہے وہ یہاں پر draw کریں گے like this اور اس کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا circle اس طرح سے draw کریں گے okay this is the eye of the bird and first of all ہم نے کیا کیا ہم نے ایک oval shape کو لے کر اس کو oval جو ہے وہ shape کو draw کیا then میں نے ایک bottle cap کو use کرتے ہوئے اس کا head بنایا circle draw کیا اور اس کے بعد ایک eye of bird جو ہے وہ میں نے ایسے circle میں draw کی اور اس کے سینٹر میں ایک اور چھوٹا سا circle میں نے ایسے draw کر دیا now can you tell me which part is missing اب اس structure کو دیکھتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کونسا part missing ہے yes the beak and the tail the main part of the bird beak اور اس کا tail ہمارے پاس یہاں missing ہے تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو ایک scale چاہیے ہوگا یہ scale ہے میرے پاس اس کو use کرتے ہوئے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ کو beak draw کیسے کرنی ہے آپ کو ایک scale کی help سے یہاں پر ایک line لگانی ہے اس طرح سے اور پھر ایک triangle بنانا ہے چھوٹا سا triangle بنانا ہے like this چھوٹا سا triangle آپ draw کریں گے کچھ اس طرح سے یہ آپ کی beak آ جائے گی تو اس کو آپ center والی line جو ہے اسے erase کر دیں تو یہ آپ کے پاس ایک beak کا structure جو ہے یہ آ چکا ہے اور اس کی جو center circle والی line آپ کو پیچھے جو پہلے ہم نے circle draw کیا تھا وہ نظر آ رہی ہے اس کو بھی ہم کیا کریں گے اچھے سے erase کر دیں گے like this یہ آپ کو bird کا beak نظر آ رہا ہے جو ہم نے بنا لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب جو main part tail والا رہ گیا تھا اس کو draw کرنے کا کیا طریق ہے بیٹا first of all آپ ایک dotted line لگائیں گے اس over shape کے یہاں پر اس point پر لگائیں گے ایک dotted line آپ draw کریں گے ایسے اور پھر اسی dotted line کو آپ ایک triangle shape کے ساتھ جو ہے وہ complete کریں گے یہ dotted line آپ ہمیں raise کر دیں گے اور یہ آپ کے پاس tail کا structure جو ہے وہ آ چکا ہے this is the tail of the bird now students دیکھیں اب آپ کے پاس ایک sketch جو ہے وہ bird کا آ چکا ہے can you see this یہ بیٹا آپ کے پاس bird کا sketch جو ہے یہ complete ہے موسیقی موسیقی آپ کو موسیقی موسیقی موسیقی